بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی لاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا خوف موجود ہے بیلڈ پیپر پیپر کے اوپر تحریک انصاف کا نام نہیں ہے تحریک انصاف کا نشان نہیں ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہے تحریک انصاف سے نشان چین لیا تحریک انصاف کے چیرمن کو اپنے عودے سے اٹوا لیا ان کو نا اہل کر دیا ان کے الیکشن سے ان کو باہر کر دیا لیکن پریشانی وجود ہے پریشانی کا یہ عالم ہے کہ تحریک انصاف نے اتوار کو اپنی بازابتہ کمپین کا آغاز کرنے کا کہا اور ایسے میں پجاب کے اندر دفعہ ایک سو چوالس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے اس کا اطلاق کیسے ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے افواج پاکستان یعنی کہ فوج جو ہے اور سیویل آرن فورسز جو ہیں ان کو عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فرام کرنے کی منظوری دے دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فنکاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں ایک نیا کارنامہ سارا جام دیا ہے وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے آغاز آٹھ فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ عام انتخابات ہوں گے لیکن یہ واحد انتخابات ہیں جو ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو چکے ہیں پاکستان کی بڑی سیاتی جماعت جو کہ پچھلے انتخابات میں ایک کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت بن کر سامنے آئی دو صوبوں کے اندر حکمرانی کی وفاق کے اندر حکومت کی بلوجستان حکومت کا اتحاد لیا اور سندھ میں مضبوط اپوزیشن کی جماعت بن کر سامنے آئی وہ سیاتی جماعت جس کی ابھی بھی سینٹ کے اندر نمیند کی موجود ہے اس جماعت کو انتخابات لڑنے کی ہماری عدالت نے سپریم کورٹ اور ہمارے الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دی بات ٹو تا پوائنٹ کرنی چاہیے سچ کرنی چاہیے گھما پھر آکے نہیں کرنی چاہیے پشاور ہائی کورٹ کے تین ججو نے کہا کہ تحریک انصاف کے انٹرپارٹنی انتخابات کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کا سرٹیفیکٹ جاری کر کے پی ٹی آئی کی امیدواروں کی جو مقصوص نشستوں کے امیدوار ہیں ان کی سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے اور پی ٹی آئی کا انتخاب نشان بلہ انتخابات کے اندر شامل کیا جائے لیکن ان تین ججو کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین ججو نے آئین کے آرٹیکل سترہ کے برخلاف اڑا کے باہر پھینکا اور پیٹ پارٹی کے آئین کو فکیا دی الیکشن ایکٹ کے اندر جو اختیارات بھی نہیں تھے وہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیئے اور پھر اس سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا تیہ پانچہ کر دیا بات سچ کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف کو قربانی کا بکرہ بنا کر باقی سیاتی جماعتوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کوئی منیج کر لے الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سے بغض رکھتا ہو کسی سے اناد رکھتا ہو کسی سیاتی جماعت کو پسند نہ کرتا ہو تو اس سیاتی جماعت کے خلاف تو وہ اب قانون بن چکا آئین بن چکا وہ پھر لازم ہو گیا تو یہ اب پاکستان کا سسٹم ہے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے باوجود پاکستان کی مقبول ترین سیاتی جماعت کرونوں لوگ اس کے خامی سپورٹرز ہیں اور بڑے بڑے ادارے جو سروے کرانے والے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں ہے اس کو باہر کرنے کے باوجود اس جماعت کا خوف ابھی تک تاری ہے اب تازہ تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پنجاب کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور یہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے یہ بارہ فروری آٹھ فروری کولیکشنز ہوں گی اور بارہ فروری تک نافذ اور عمل ہوگی کیونکہ بارہ فروری تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے کے اندر ری کاؤنٹنگ وغیرہ باقی جو پروسس ہے وہ چلتا رہے گا اور حتمی نتائج جو ہیں وہ آتے رہیں گے تب تک یہ معاملہ رہے گا مقصد کیا ہے اس کا اس کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے چند روز پہلے اڈیالہ جیل کے اندر کیونکہ اب اڈیالہ جیل اسے کم گئے اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت ہے اس کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اتوار کو تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلیں باہر نکلنے کی بات کی تو پریشانی تو چھا گی اور ایسی پریشانی چاہی ایسی پریشانی سامنے آئی کہ خوف کئی عالم ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے واقعات کا خدشہ ہے اسلح لہرانے کے اوپر بھی پبندی ہے ہوای فیرنگ کے اوپر بھی پبندی لگا دی گئی ہے مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ امن و امان کی صورتحال گوپ نے مینڈین کرنا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابی مہم سے روکنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو جلسہ جلوس ریلی نکالنے سے روکنا ہے مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دینا ہے استقام میں پاکستان پارٹی اور باقی جماعتوں کو فری ہینڈ دینا ہے اور تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کا راستہ روکنا ہے پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی پولٹیکل ایکٹیویٹی سے روکنا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے کئی مقامات کے اوپر پنجاب کے اندر میسیو قسم کی ریلیز کیا یوں کہیں کہ چھوٹے موٹے جلسے چھوٹے موٹے جلسوں کا اعلان گیا گیا اور وہ جلسے بڑے ہو گئے تو ایک ایسا خوفناک پی ٹی آئی کو ریسپانس مل رہا ہے عوام کی جانب سے اور یہ خوفناک پی ٹی آئی کے لئے تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لئے تو ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ ہے لیکن خوفناک ان کے لئے ہے جن کو پریشانی ہے الیکشن سے کہ پی ٹی آئی نہ آ جائے تو اب انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی اور اس کا اطلاق کیا ہوگا اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی تحریک انصاف کے لوگ کمپین کریں گے اگر وہ انتظامیہ سے اجازت لیں گے تو اجازت نہیں ملے گی اور اگر انتظامیہ اجازت دے دے گی دفعہ ایک سو چوالیس کے دہت دھر لیے جائیں گے اور جب دفعہ ایک سو چوالیس آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ دو چار مسلم لیگ نون یا آئی پی پی والوں کے اوپر ہلکا پھلکا سے یہ کہانی کریں گے لیکن یہ سارا کا سارا جو ملبا ہے نزلہ ہے یہ تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے اوپر آئے گا اور ان کو کمپین کرنے کی بھی کھل کر اجازت نہیں دی جائے گی پارٹی سے نشان چھین لیا پارٹی سے ان کا چیرمین چھین لیا پارٹی کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ چھین لی پارٹی سے سابق ایم این ایز جو تھے جو سیاستدان تگڑے سیاستدان تھے ہلکوں کے جو پوٹینشل امیدوار تھے آپ نے وہ چھین لیے اور اب آپ کو پریشانی یہ ہے کہ اب آپ ان کو کمپین بھی نہیں کرنے جاتے تھے خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں یہ کہیں کہ اسکندر گسٹرم لگ نون یہ لوگ وہ لوگ یہ سارے شامل ہیں جو جو پاکستان کی سیاست کو میریج کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے حصے دار ہیں اور یہ سارا وہ مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ پولرائز قسم کا محول بنایا جا سکے خدا کا خوف کریں آپ کی انائیں پاکستان سے بریت نہیں ہو سکتی اور سونے پہ سواگا آج وفاقی کابینہ نے نگران وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کو منظور کر لیا ہے اور عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں افواج پاکستان بھی بلکہ سیول آرم فورسز جو ہیں وہ سیکیورٹی کے طور پر جو ہیں وہ تائنات ہوں گی اور ان کی جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ ریپیڈ ریسپونس فورس یا ریپیڈ ریسپونس ٹیم کے طور پر وہ ذمہ داریاں سارا جام دیں گے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو دو لاک ستتر ہزار سیکیورٹی آئلکاروں کی کمی تھی باقی جو سیکیورٹی آئلکار ہیں وہ پنجاب پولیس سندھ پولیس خیبر پختونخواہ پولیس لوجستان پولیس اسلام آباد اور ازاد کشمیر سے انہوں نے پوری کر لی تھی لیکن اب کیونکہ رینجرز اور افواج پاکستان آرمی ایف سی اور باقی جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے آئلکاروں کے ضرورت تھی تو پہلے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اس کی منظوری دی گئی تھی پھر وزارت دفاع وزارت داخلہ کے ذنبان کنسلٹیشن ہوئی پھر باقی پروسس کیا گیا اور اب اس کی آج وفاقی کابیرہ نے منظوری دے دی ہے اب افواج یعنی کی جو سیول آرم فورسز ہیں وہ آج فروری کو آمی انتخابات کے اندر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اور ان کے لیے یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے پہلے ہی جو ذابط اخلاع کے الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے کہ یہ جو تمام سیول آرم فورسز ہیں یا جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار ہوں گے وہ نیوٹل رہیں گے وہ ووٹرز کو نہیں رکیں گے ان کی جامعہ تلاشی تو لیں گے لیکن ان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو از خود وہ کاروائی نہیں کریں گے جب تک پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ جب تک حکم نہ دیتا انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کرنی پولنگ کا مواد جو انتخابی مواد ہے وہ اپنے انہوں نے ہاتھوں میں نہیں لینا اپنے اختیار میں نہیں لینا کسی صورت بھی انہوں نے پریزائیڈنگ آف سران یا پھر پولنگ جو الیکشنز انتخابی عملہ ہوتا ہے ان کا کام سر انجام نہیں دینا ان کا کام صرف سیکیورٹی کرنا ہوگا اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر امن عبان کی جو صورتحال ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوگا اس کے علاوہ جو مجسٹریت تر جاول کے اختیارات ہوں گے وہ مجاز جو سیکیورٹی اہلکار ہوں کے آفیسرز ہوں گے ان کو دیے جائیں گے اور جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے الیکشن ایجنٹ ہوں گے جتنے بھی ایجنٹس ہیں گے یا پھر امیدوار ہوں گے ان کو پولنگ سٹیشنز کے وزر سے بھی نہیں رکنا اور ان کو کسی طور کے اوپر انتخابی جو گنتی کا عمل ہوگا اس سے بھی نہیں رکنا اور یہ ساری چیزیں جو ان کو بتا دی گئی ہیں ان کو یہ دائیات جاری کر دی گئی ہیں اللہ کرے ایسا ہو اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کچھ فنکاریاں سامنے آئی ہیں ناظرین عام انتخابات کے شیڈول کا لگ بھگ 75 سے 80 فیصد جو پروسس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے بیلڈ پیپرز کی جھپائی جاری ہے امیدواروں کے فارم 33 جاری ہو چکے ہیں سکروٹنی و بروٹنی سارا کمل مکمل ہو چکا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانا ہے آٹھ فروری کو پول ڈے کے لیے پول ڈے کے لیے جانا ہے پول ڈے پہ جانے سے پہلے جو 35-40 کروڑ روپے کی لاغت سے الیکشن کمیشن نے ایک ایم ایس بنایا ہے اس ایم ایس کے ناظرین موک ایکسرسائزز یعنی جو تجرباتی مشک ہے مشکی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئیٹی ونگ کی جانب سے ایک نئی موک ایکسرسائز کیا ہدایت تام اپنے بھوا دیا گیا ہے آروز کو اور آروز بڑے ریزرویشن شوک کر رہے ہیں یا ہم الیکشن کا کام کریں یا پھر ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہے ہیں مطلب آپ ایک ایسے معاملے کے اندر جا رہے ہیں الیکشن کے اندر جا رہے ہیں پیچھے آر 15-20 دن ٹوٹل الیکشن کو رہ گئے ہیں اور آپ کی ابھی تک ایکسرسائزز ختم نہیں ہو رہی ہیں کہاں احتیاری آپ کی مطلب کیا آپ کر رہے ہیں کہ اب آپ کچھ کہتے ہیں تو پھر غصہ کر جاتے ہیں جناب دیکھیں جی یہ یہ کہانے کر رہے ہیں بھئی یہ کام آپ کو پاس اتنا بڑا وقت اتنا زیادہ وقت تھا اور آپ تو دعوے کرتے تھے کہ ہمارا ایم ایس بڑا سیکیور بڑا یہ بڑا وہ چوتھی مشک کی جارہی ہے کم از کم تیسری مشک ہو رہی ہے الیکشن کے دنوں میں ایم ایس ابھی تک کام نہیں کر سکا وہ پروپرلی جس طرح سے انہوں نے کام کرنا تھا کس طرح سے کام کرنا تھا جی پبلک نوٹس ہونا چاہیے تھا امیدواروں کی دائی فیرس جاری ہونے چاہیے تھے امیدواروں کی ریوائز لسٹ جاری ہونے چاہیے تھے امیدواروں کے جو ڈیٹا ہے وہ ہونا چاہیے تھا ان کے ایسٹس وغیرہ کے ڈیٹیل سامنے آنے چاہیے تھے ان کی ڈیول نیشنلٹی یا باقی جو پروسس ہے وہ آپ شو کرتے کچھ بھی نہیں کیا ای 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 ایس کو آپ نے آگر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ آر تی ایس کے طور پر کام کرے گا اور آر ای 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 ایس کے طور پر کام کرے گا تو پھر یہ ای 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 سک اندر یہ سارے فیچز لگانے کی ضرورت کیا آتی قوم کا پیسہ ہی برباد کرنا تھا وہ ہی کیا جا رہا ہے پہر اب پچیز یا پھر چھبیس کو جو ہے جنوری کو کہا گیا ہے کہ تمام ریٹرنگ افسار سارے کام چھوڑ دیں پہلے موقع کرسائز کریں یہ کام پہلے کر لیتے نہ پھر کہندے بوٹا گالاں کردہ یہ تھا آج کا بھی لاک پہلے مفتوبی جادہ دیجئے اللہ ہم سب کا حاملہ ناس ہو